جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان سے عوام کی توقعات ہوتی ہے باقی جو عمری مملکت چلانی ہوتی ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے یہاں پر جو باتیں ہوئے جو پریزنٹیشن دی یقناً وہ اس پر کام کرنے والے لائق تحسین ہے کہ انتہائی خوبصورت پریزنٹیشن ہمارے بجٹ کے حوالے سے ہمارے پیس ڈی پی کے حوالے سے اور اور جو باتیں دو گھنٹے جو بیٹا ہوں یہاں پر یہ کہ ہم معاشی منصوب بندی کس طرح کر لیں ایک جو بات سامنے آئی جو ہمارے لیے لمحہ فکر ہے یہ کہ ہمارے اخراجات وہ بڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہ آمدنی کم ہو رہی ہے اب جو مالی ذائچہ بنتا ہے یا میزانیہ بنتا ہے وہ انہی دو چیزوں پر ہوتی ہے کہ آپ کے اخراجات کتنے اور آپ کے آمدنی کتنے ہیں تو جو ہماری جو حکومت ہے اور ایک بات جو سامنے اور آئی ہے کہ جو پروجیکٹ اورینٹیٹ پی ایس ڈی بی کی بات کی ہے یا پلاننگ اورینٹیٹ اب یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہماری بہت ساری اس کی میں آن گوئنگ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پروجیکٹ کو احمد دی اور ہم نے پلاننگ کو منصوب بندی کو نظر انداز کیا اب اگر ہم پلاننگ یا منصوب بندی کے تحت اپنی بجٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر ہماری اس کی میں جے آن گوئنگ پر نہیں جائیں گے ہم ایک پلاننگ کے ساتھ جب جائیں گے تو وہ اس کی مکمل بھی ہوں گی تو یہ جو تجویز آئی تھی عریشہ صاحب کی طرف سے پھر عریشہ صاحب کو احساس ہے کہ ہم جا رہے ہیں جو ایس ڈی جی سے ایس ڈی جی سے ہم نے ایک معایدہ کیا ہے ایک فورن معایدہ ہے ہمارا کہ ہماری بجٹ میں جو سیکٹرز آئیں گے وہ ایس ڈی جی کو کس طرح میٹ کریں گے ہم نے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس معایدے کی پاسداری کس طرح کریں گے ہماری جو سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گولز ہے اس کی طرف ہم کیسے جائیں گے تو میری تجویز ہی ہوگی آنے والی جو بجٹ ہے یا پیس ڈی پی ہے ہمارے کہ جس طرح بتایا گیا جس طرح کی پریزنٹیشن یہاں دی گئی ہم بحصت عوامی نمائندہ اس کی یا ایک ذمہ دار معاشرے کے ذمہ دار فرد کے حصے سے یا ایک ذمہ دار سیاسی کارکون کے حصے سے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمارے قبل اعترام دوستوں نے جو دپارٹمنٹ میں ہے انہوں نے بہت مہنت سے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے میری تجویز سے باقی جو ٹیکس وصولی ہے ابھی ہماری معیشت جو ہے